ماری یاد مناؤ اگر نماز کے ساتھ اسلام علیکم عزیزان مخترم میں آپ سے FM512 سے مخاطب ہوں اور یسیری سے آؤ نماز پڑھیں نماز تمام الہی ادیان میں موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا وجود تھا جیسے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خداوندہ عالم نے مجھے نماز کی تلقین و وسیعت کی اور ان سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو مخاطب کر کے خداوندہ عالم فرماتا ہے مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو اور نماز قائم کرو اور حضرت موسیٰ سے قبل ان کی زوجہ محترمہ کے والد بزرگوار حضرت شویب تھے جو نماز ادا کیا کرتے تھے جس کا ذکر سورہ خود میں موجود ہے اور ان سب سے قبل حضرت عبراہیم تھے جو خداوندہ عالم سے اپنے اور اپنے زریعت کے لئے نماز قائم کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں ربی جانی مقیم السلاطہ امین زریعتی اے پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا قرار دے سورہ ابراہیم نے اس کا ذکر ہلو اور پھر ہم جنابِ لقمان کو دیکھتے ہیں سورہ لقمان میں کہ جنابِ لقمان اپنے بیٹوں کو نصیت کرتے ہیں یا بنیہ عقیم السلاطہ و عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر بیٹا نماز قائم کرو اور عمر بالمعروف کرو اور نہیں ان المنکر کرو دلچسپ دلچسپ بات یہ ہے کہ عموماً قرآن میں نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن چنانچہ عموماً نوجوان پیسن سے حالی ہوتے ہیں لہٰذا اس آیت میں نماز کے ساتھ زکاة یعنی مالیت کے بجائے نیکی کی طرف بلانا اور بدی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیقین آیت فرمائے اگر نماز کے ساتھ اگر نماز کے ساتھ تو میں حسین سندان کے ساتھ